پیاری یوٹیوب فیملی ابھی میرا گھر صاف نہیں ہوا ہے سب بکھرا پڑا ہے صبح صبح کا ٹائم ہے میں نے ناشتہ بنا کر اپنے ہزبینڈ کو دیا ہے ابھی چلتے ہیں کچن میں سب سے پہلے کچن کا کام نفٹاتے ہیں دیکھیں جی گرمی ہو رہی ہے بہت زیادہ کراچی میں خلال کوئی چیز نہیں ہے جب میرا ازبینڈ جاتے ہیں جو پہ ایک ایک چیز پھینک کر جاتے ہیں تولیہ کہیں پھینکتے ہیں گنگی کہیں پھینکتے ہیں یہ دیکھیں جی میرا کچن بھی بہت خراب ہو رہا ہے برتن وغیرہ دھونے آلے پڑے ہیں دھو کے باقی کب لوگ بناتے ہیں جی تو کام ہو گیا ہے ہمارا کچن کا یہ میں نے چکن دھو کے رکھ لیا ہے سالن بنانے کے لیے اور یہ میں نے آٹا گون دیا ہے یہ کارٹریوں میں پیاز سالن بنائیں گے یہ جی برتن وغیرہ بھی میں نے سارے دھوکے رکھ لیے ہیں یہ اس طرف ہے ونڈو کچن کی جو کہ باہر سے آ رہی ہے دھوپ اس لیے سیدھا کیمرے پہ لگتی ہے دیکھیں جی باہر کا منظر ہمارا اس طرف ہے گلی اس لیے میں یہ ونڈو بندی رکھتی ہوں کبھی ہوا کے لیے کھولتے ہیں بارال کام ہمارا ہو گیا ہے کچن کا بس یہ ہے کہ ابھی سالن بنانا ہے سالن بنا کے انشاءاللہ اندر جا کے میں آج آپ کو کپڑے دکھاؤں گی کل میں گئی تھی مارکیٹ میں سوڑی سی میں نے شوپنگ کی ہے شوپنگ کیا بس دو سوٹ کپڑوں کے لیے ہیں کیونکہ میں بہت لیٹ گھر سے نکلی تھی گرمی ہے بہت زیادہ کراچی میں تو دھوپ ہوتی ہے اس لیے میں دن میں گئی نہیں ہوں جب ہزبینڈ صاحب آئے ہیں جوپ سے تو وہاں کے سو گئے ہیں ان کے اٹھتے اٹھتے بہت دیر ہو جاتی ہے جب وہ اٹھے ہیں تو پھر ہم لوگ مارکیٹ گئے ہیں وہاں سے میں نے دو سوٹ کپڑوں کے لیے ہیں میں اپنی تمام بینوں کو بھی دکھاتی ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے یہ بن رہا ہے میرا سالن یہاں بھی گیس کم آتا ہے گاؤں میں تو تھا ہی کم سردیوں میں آپ کو پتہ ہے میں کتنی پریشان ہوئی ہوں جو بھی وہاں پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے بتایا تھا اور یہاں کراچی میں ابھی گرمی اتنی سخت ہو گئی ہے پھر بھی گیس نہیں آ رہا صبح میں بالکل نہیں تھا میں نے ناشتہ جو ہے وہ سلندر پہ بنایا تھا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اس میں ڈالتے ہیں چکن چکن میں میں نے تھوڑا سا دو آلو ڈال دیے ہیں کیونکہ کل بھی جو بنایا تھا وہ صرف چکن اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی تھی کچھ سبزی ہونا آلو ہوں یا پھر کوئی بھی سبزی اگر ساتھ میں تھوڑی سی ڈال دونا تو اچھا بنتا ہے سالے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تو گیس آ رہا ہے صبح میں بالکل نہیں تھا جی تو اس میں ڈال دیتے ہیں اب پانی کیونکہ آج میں نے شوربے والا سالن بنانا ہے پیاری یوٹیوب فیملی یہ ہیں کپڑے میرے جو میں کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں تو واپسی پہ میں مارکٹ گئی تھی وہاں سے میں لائی ہوں یہ ہے شرٹ جی ہاف وائٹ کلر کے بہت زبردست ہیں ان کی کڑھائی مجھے سوبر سوبر سی بہت اچھی لگی ہے نا ہماری اصل میں کچھ روشنی کم ہو رہی ہے کمرے میں کیونکہ یہ لائٹیں جو ہیں یہ اوپر کی لگی ہوئی ہیں تو یہ دیوار کے ساتھ جو سیور ہوتا ہے نا یہ نہیں لگے ہوئے اگر یہ لگے ہوتا ہے نا تو روشنی تیز ہو جاتی اس کا کوئی بندبست کرنا پڑے گا کیونکہ اندھیرہ اندھیرہ لگتا ہے تو اس لیے یہ ویسے تو بہت چمکتے ہیں کیونکہ یہ ستارے لگے ہوئے ہیں ان میں تو بہت اچھے لگتے ہیں مجھے یہ سوبر سوبر سے مجھے تو یہ بہت پیارا لگا سوٹ یہ پلین شلوار ہے اس کی اور یہ پرنٹ والا دپٹہ ہے شفون کا اور ایک یہ میں اپنے ہزبینٹ صاحب کے لائی ہوں یہ تو زیادہ کورٹن کے ہی پہنتے ہیں ان کے تو دکھانے کے بس نہیں ہوتے مردوں کے ویسے کپڑے اچھے نہیں ہوتے بلکل سادے سے ہوتے ہیں نا ان پہ کوئی کڑائی ہوتی ہے نا کوئی ستارے میں اپنے ہزبینٹ کو بول رہی تھی کہ یہ کیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں بول رہے ہیں پاگل مردوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں نا اور کیا میں ستاروں والے پہنوں گا تو بس سادے سا سوٹ ہے کورٹن کا جی یہ کلر میں نے پسند کیا ہے آسمانی کلر اور ایک یہ والا میرا سوٹ ہے یہ دیکھیں جی یہ شفون کا دبٹہ ہے بلیک بلیک سوٹ کے ساتھ اور ایک یہ والا میرا سوٹ ہے یہ بھی لون پہ بنا ہوا ہے یہ فل ہے کڑھائی اس پہ نا یہ فرنٹ ہے اس کا اور یہ پرنٹ والا جو ہے یہ بیک ہے دیکھیں یہ بیک ہے یہ بیک ہے یہ فرنٹ ہے اور یہ شلوار اپلے ہیں یہ بھی لون کا سوٹ ہے کیونکہ یہاں پر تو لون کے ہی پہنے جاتے ہیں اتنی گرمی ابھی سے ہو رہی ہے آگے تو اور زیادہ گرمی ہوگی تو اس لیے میں نے یہ لون کے ہی سوٹ لیے ہیں اور جو ہزبینڈ نے لیے ہیں ان کے کوارٹن کے ہیں ابھی آپ بینوں نے مجھے بتانا ہوگا کہ میرا یہ بلیک والا سوٹ زیادہ اچھا ہے یا پھر یہ والا زیادہ اچھا ہے کون سا اچھا ہے یا آپ نے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتانا ہوگا جی تو پیاری یوٹیوب فیملی ابھی میں نے بنائی ہے چائے میرے ہزبینڈ آئے آ کے سو گئے ابھی اٹھے ہیں ساتھ میں میں نے دیا ہے ان کو جی حلوہ یہ میں نے کل بنایا تھا تو ابھی میں نے ان کو گرم کر کے دیا ہے چائے کے ساتھ یہ چائے اور جی یہ میرے ہزبینڈ ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھوٹھیک ہیں تو آج پورے دن جو ہے بلوگ میری بائیف نے بنائی ہے تو میں ابھی واپس آیا ہوں تو میں نے کہاں اپنے بہن بھائی اسے دعا سلام کرتا ہوں اور کافی سارے ایسے بہن بھائی جن کے ہم لوگ ویڈیو نہیں دیکھ پاتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کی ویڈیو دیکھیں اور ووچ کریں اور کمیٹس بھی ضرور کریں گے بس تھوڑا سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان تھے اور ہم یہاں پر تھے بھی نہیں دو تین مہینے ہم باہر تھے کراچی سے تو اس وجہ سے جب گھر میں اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ویڈیو کیا دیکھنی سب کچھ بھولا ہوا تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سیٹ ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ سب بین بھائیوں کی ویڈیو دیکھا کریں گے ٹھیک گئی جہاں بھی رہیں کچھ رہیں آباد رہیں آج کے لیے اتنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے نافذ اللہ حافظ